پروفیسر عبد الرحمن طاہر حافظہ اللہ زلہ ملتان کی تحصیل شجاباد میں انیس سو پچپن میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم شجاباد ہی میں حاصل کی دینی تعلیم کے حصول کے لیے فیصل آباد کے معروف ادارے جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں داخلہ لیا جو اس دور میں واحد دینی ادارہ تھا جس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصری علوم بھی پڑھائے جاتے تھے یہاں دس سال تک دینی اور اصری علوم حاصل کیے اس دوران درجہ تخصص فشریعہ کا دو سالہ کورس بھی مکمل کیا اور الشہادت العالمیہ یعنی ایم عربی ایم اسلامیات کی ڈگری بھی حاصل کی انیس سو چھہتر میں ادارے کی طرف سے مدینہ یونیورسٹی کے کلیت الدعویٰ و اصول الدین میں داخلہ ہوا جہاں آپ نے چار سال تک تعلیم جاری رکھی اور انیس سو اسی میں الاجازت العالیہ یعنی بیچلر کی ڈگری حاصل کی بہتر کارکردگی پر سعودی گورنمنٹ نے آپ کو دینی علوم اور عربی زبان کے فروغ کے لیے پاکستان تائینات کیا جہاں آپ نے مختلف شہروں کے تعلیمی اداروں میں بطور استاد کام کیا جن میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد اسی کالج بہاولپور اور گورنمنٹ کالج منڈی یزمان قابل ذکر ہیں اسی دوران میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے بھی ایم عربی کی ڈگری حاصل کی انیس سو ترانوے سے تاحال آپ پنجاب یونیورسٹی کے تربیتِ اساتیزہ کے ادارے انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ میں بطور استاد کام کر رہے ہیں یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی طرف سے دو مرتبہ بیس ٹیچر ایوارڈ بھی حاصل کیا اس دوران میں بیت القرآن کے نام سے ایک ادارہ تشکیل دے کر فہمِ قرآن پر جدید اور منفرد اسلوب میں تعلیفات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور مزید یہ کہ آپ سرکاری اور غیر سرکاری مختلف اداروں میں عربی بولچال اسلامک سٹیڈیز فہمِ قرآن اور گرامر کورسز کی کلاسز بھی لیتے ہیں آپ کئی ایک نامور اداروں میں بھی اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ پنجاب سٹاف ڈیولپمنٹ سینٹر لاہور گورنمنٹ انجینئرنگ اکیڈمی لاہور اور یونیورسٹی آف منجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی یعنی یو ایم ٹی لاہور قابل ذکر ہیں آپ کی تعلیفات میں مفتاح القرآن مصباح القرآن تمرین القرآن معلم القرآن مصباح السلات اور قوائد القرآن زیورِ تباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں جبکہ مقات القرآن اور آسان قرآنی قائدہ زیرِ اشاعت ہیں